اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ رب العالمین اللہ حمدللہ کماؤں باہلوں صلات و سلام علی سید المرسلین و خاتم نبی ابل قسم محمد اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ سلام اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اللہ واتمتہو فیہا تغییلہ برحمتک یارہمارا ایمین سلوات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقو قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیوکم اللہ والرسول والذین آمنوا اللذین یقیمون صلاة ویوتون الزکاة وخم الراکعون سلوات پر محمد وآلہ دعا ہے خدا کے حضور میں اگر خدا ہم سب کی عبادتوں کو بین بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کے لیے ان مجالس میں جمع ہوئے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے قرآن مجید کی ایسی آیت جو ہر شیعہ بچے بچے کو یاد ہے ارشاد ہوا انما ولیوکم اللہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں والرسولو میرا رسول تمہارا ولی ہے والذین آمنوا اللذین یقیمون صلاة تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکاة دیتا ہوا جب کہا انما ولیوکم اللہ ہم سب نے کہا لا الہ جب کہا والرسولو ہم سب نے کہا محمد اگر آیت رک جاتی تو ہماری اذانیں بھی رک جاتی اگر آیت رک جاتی تو ہماری اذانیں بھی رک جاتی اگر آیت رک جاتی تو ہمارے کلمیں بھی رک جاتے آیت ایک قدم اور آگے وڑھی فرمایا تیسرا وہ ولی ہے جو رکوع میں زکاة دیتا ہوا نظر آ جائے ہم سب نے کہا علی یون علی یون تو ہم نے اذانوں میں علی کا نام اپنی مرضی سے نہیں بڑھایا یقین نہیں آتا تو اپنے مفسروں سے پوچھ کہ رکوع میں زکاة کس نے دی تھی سب نے لکھا رکوع میں زکاة بنت عصد کے بیٹے نے دی ابو طالب کے لال نے دی اسمین کے بابا نے دی آپ کے اور میرے مولا نے دی لیکن اعتراض کرنا ان کا حق ہے جواب دینا ہمارا حق ہے یہ مذہب گالم گلوج کا مذہب نہیں ہے یہ مذہب ہاتو برہانکم کا مذہر ہے کہ دلیل لاؤ تم بھی دلیل لاتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں اگر تیسری ولایت کا اعلان کرنا ہی تھا تو خدا نام بتا دیتا یہ آج کے مولویوں کا مزاج ہے کہ اللہ نے کہا انما ولی اکم اللہ میں اللہ ولی میرا رسول ولی لیکن جب جب تیسری ولایت کی بات آئی تو خدا نے نام نہیں بتایا کہا تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکاة دیتا ہوا نظر آ جائے یعنی جب تیسری ولایت کی باری آئی نام نہیں بتایا پتہ بتایا نام نہیں بتایا کیا بتایا پتہ بتایا یہی تو قرآن کی فزاعت ہے یہی تو قرآن کی بلاغت ہے کہ نام بتا دیتے کیا ہوتا اللہ بول دیتا میں ولی ہوں میرا رسول ولی ہے رسول کے بعد علی ہے علی کے بعد حسن ہے حسن کے بعد حسین ہے حسین کے بعد پھر علی ہے اگر نام بتا دیتا تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے میں نے کہا ختم نہ ہوتے جھگڑے اور بڑھتے کہ وہ کیسے میں نے کہا مثال کے طور پر میں جام بھور آیا میں نے کسی مومن کو پانچ لاکھ دیئے دونگا نہیں مثال دے رہا ہوں میں نے کسی مومن کو پانچ لاکھ دیئے اور میں نے کہا ٹرے جا دیرہ غازی خان وہاں پہ ایک مومن ہے اس کا نام علی ہے اسے پانچ لاکھ دے دینا آپ نے مولانا سے پانچ لاکھ لیئے آپ دیرہ غازی خان کوچے آپ نے کہا بھائی میرے پاس ہیں پانچ لاکھ اور مولانا نے کہا اسے دینا ہے جس کا نام علی ہے اب دیرہ غازی خان میں پچاس علی ہوں گے آپ کو کیسے پتا چلے کہ میں نے کس علی کے لیے بولا تو نام رکھنا آسان ہے صفت پیدا کرنا مشکل ہے اگر خدا بارہ کے نام بتا دیتا تو ابو سفیان بچوں کے نام وہی رکھتا جو خدا نے بتا دیتا ہے تو پھر بحث یہ چڑھتی کہ جو نبی نے محمد بتایا وہ کون سا تھا وہ بولتا جو نام آئے ہیں میرے بیٹے کے لیے آئے ہیں بھائی جب سے تمہیں دیکھا ہوا علی پہچانا نہیں گیا تو بتایا ہوا نام کیسے پہچانا جاتا کیا جا اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا صفت بتاؤں گا کہ تیسرا وہ ہے جو رکو کی حالت میں زکاة دیتا ہوا نظر آدھائے کیونکہ اس سے پہلے نہ کسی نے رکو میں زکاة دی تھی نہ کسی نے رکو میں زکاة لی تھی ایکیورٹ ایڈریس اللہ نے بتائی اسی طرح جب اہل بیت کا تعارف کروایا کئی مومنین کہتے ہیں مولانا فلان کو بھی اہل بیت میں ڈال دیا فلان کو بھی اہل بیت میں نے کہا گھبراتے کیوں اللہ نے صفت بتائی ہے اہل بیت رسول وہ ہیں جو ہر طرح کے رجس سے دور ہیں تو جو آن میں آنا چاہتا ہے پہلے خود کو رجس سے دور کرنا پڑے گا اور میں نے کہا صرف خدا نہیں اللہ کا نبی بھی جب تعارف کرواتا ہے تو نام نہیں بتاتا جنگ سعیبر ہے ان تالیس دن گزر گئے نبی کہہ دیتے غدن کل علم دوں گا علی کو یہ نہیں کہا نام نہیں لیا کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا جو سرہ مسلمان سوچے تو صحیح نبی نام بتاتے دیکھ کل علم علی کو دوں گا فرمانی علی کو نہیں مرد ہوگا قرار ہوگا غیر فرار ہوگا کیونکہ اگر نام بتاتے کہتے رشتلاری میں دیا بیٹی کی محبت میں دیا لیکن کہا میں صفت بتاؤں گا پوری رات کی محلت بھی دی دھونڈو کس میں یہ صفت ہے نام رکھنا آسان ہے ایک بندے کا نام ہے شیر علی کسی کا ہے تو نہیں مجمع تو شیر نام رکھنے سے کوئی شیر تو نہیں بنتا نا اسد نام رکھنے سے کوئی اسد تو نہیں بنتا نا تو فرمائیں میں صفت بتا دیتا ہوں دنیا کوشش کر کر کے تھک جائے گی جو صفت اتائے پروردگار عالم ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو اصل ہے صفت کا پیدا کرنا ایک آیت یاد کر دیجئے بس میں یونیورسٹی میں جہاز میں جب کوئی مفتی مل جائے آج یہ زمانہ علم کا زمانہ ہے کہ ہر نوجوان کو آیت یاد ہونی چاہیے قرآن سے بہتر دلیل اہل و بیت کے حق میں نہیں کوئی چار شیر یاد کر لیتا ہے کوئی پانچ قصیدے اس سے اچھا ہے چار آیتیں یاد کر لیتا ہے کیونکہ قصیدہ پڑھو گے کہیں گے تیرا اپنا ہے تاریخ پڑھو گے کہیں گے تم نے من گھڑت باتیں کی ہیں تو بہترین دلیل کیا ہے قرآن کی آیت ہے آیت یاد کر رہی ہے اچھا تین ولایتیں پھر قرآن میں تین اطاعتیں پہلی اطاعت میں نام لیا دوسری اطاعت میں نام لیا تیسری اطاعت میں نام نہیں بتایا کیونکہ تیسرے تک وہی پہنچتا ہے جو صاحبِ عقل ہے اللہ بھی آسانی سے مل جائے گا رسول بھی آسانی سے مل جائے گا علی آسانی سے نہیں ملتا علی عقل والوں کو ملتا ہے یہ دروازہ صاحبانِ فہمو شعور و عقل کا دروازہ ہے فرمایا پہلا والی پہلی اطاعت اللہ کی سیغی عمر ہے اطاعت کر اللہ کی اور رسولو اطاعت کر میرے رسول کی وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اطاعت کر اُلِ الْأَمْرِ کی وَاو وَاو بیچ میں ہے مطلب جیسی اطاعت میری ویسی اطاعت میرے رسول کی اور ویسی ہی اطاعت اُلِ الْأَمْرِ کی اب کسی بھی مفتی مولوی سے یہ پوچھے بھائی پہلی اطاعت کا تو پتہ ہے دوسری اطاعت کا تو پتہ ہے یہ تیسرا کونہ ہے کبھی کبھی بندہ تھندہ خود اپنے گلے میں ڈالتا ہے اب تاریخ کو بھی ملاؤں گا بہترین دلیل اس سے بہتر آیت نہیں ملے گی آپ پوچھئے بھائی پہلی اطاعت یعنی جیسی رسول کی اطاعت ویسی اُلِ الْأَمْرِ کی تاعت جیسی اُلِ الْأَمْرِ کی تاعت ویسی رسول کی تاعت جیسی رسول کی تاعت ویسی خدا کی تاعت ہمیں تو بتا ہے اُلِ الْأَمْرِ کون ہے لیکن اس مفتی سے پوچھئے اُلِ الْأَمْرِ کون ہے تو تقریباً بغضِ اہلُ بیت کی وجہ سے سب نے یہ لکھا کہ اُلِ الْأَمْرِ سے مراج وقت کا حاکم ہے کون ہے وقت کا حاکم اس کا مطلب یہ ہوا اس وقت پاکستان کا علی الامر خان صاحب ہے مطلب اس کی اطاعت رسول کی اطاعت رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت اس کی مخالفت رسول کی مخالفت رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت اچھا جیسا نبی کرے جیسا نبی پہنے جیسا نبی کا حلیہ ویسا تیرا حلیہ ہونا چاہیے اور یہی علی الامر کے لیے آئے تو کہیے مفتی صاحب سب سے پہلے اپنی شکل ایسی بنا جیسی عمران خان کی ہے تم نے داڑی رکھی تیرے علی الامر کی داڑی نہیں ہے تم نے موچھے رکھی تیرے علی الامر کی موچھے نہیں ہے تو خود اپنے بنائے ہوئے علی الامر میں تھس جائے گا جب مشرف نے لال مسجد پہ حملہ کیا تو سب سے پہلا پیغام جو بھیجا مولوی کو وہ یہ تھا کہ تم نے خود کہا کہ علی الامر کی اطاعت ماجب ہے اور علی الامر وقت کا حاکم ہوتا ہے تو مجھے کہہ بھی رہا ہے اور مجھ سے لڑ بھی رہا ہے عجیب تو قرآن کی تفضیریں کر رہا ہے اس لیے تمام تر مسلمان اپنی زکاة کس کو دیتے ہیں علی الامر کو دیتے ہیں نا وقت کے حاکم کو دیتے ہیں صرف مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو اپنی زکاة وقت کے حاکم کو نہیں دیتا کیونکہ ہم وقت کے حاکم کو علی الامر نہیں مانتے ہمارا علی الامر پردہ غیب میں ہے ہم نائبِ امام کو اپنی زکاةوں کو دیا کرتے ہیں سلوات پڑے محمد وعال محمد تو علی الامر بنا وقت کا حاکم تمام تر مسلمانوں کا قیدہ ہے کہ رسول کے بعد علی الامر پہلے خلیفے دوسرے خلیفے تیسرے خلیفے اور امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب چوتھے خلیفے لیکن یہاں پر بھی تضاد ہے مثلاً خالد بن ولید نے نبی کے کسی صحابی کو مارا قتل کیا تو جب احتراج کیا کہ بھائی یہ نبی کا صحابی تھا کیوں مارا کہ کیوں کہ وہ زکاة نہیں لے رہا تھا اور الامر کو زکاة دینی چاہیے تھی اور جو الامر کے مقابلے میں آتا ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا جائز ہے اسے مارنا جائز ہے جو الامر کی مخالفت کرے گویا رسول کی مخالفت ہے اور جو رسول کی مخالفت کرے گویا وہ اللہ کی مخالفت ہے میں نے کہا قانون بھی تیرا ہے تفسیر بھی تیری ہے ایجاد بھی تیری ہے آیت بھی تم نے تفسیر کیا ہے تو جس طرح پہلے الامر کا مخالف جس طرح پہلے علی العمر کا مخالف کا قتل بھی جائز ہے وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ علی العمر کا مخالف ہے اسی طرح دوسرے علی العمر کے مخالف کے لیے ہی حکم ہے اسی طرح تیسرے علی العمر کے لیے ہی حکم ہے تو یہ بتا جب چوتھے علی العمر کی بات آتی ہے تو جس نے چوتھے علی العمر کو ستر سال ممبروں سے گالیا دی اس کے لیے تمہارا کیا کہنا ہے قانون تو پھر سب علی العمر کے لیے سہم ہونا چاہیے یہ کیا بات ہے جو پہلے کی مخالفت کرے اس پر فتوہ ہو دوسرے کی مخالفت کرے اس پر فتوہ ہو جو تیسرے کی مخالفت کرے اس پر فتوہ ہو اور ستر سال ممبروں سے تمہاری تفسیر کے مطابق جو علی العمر پر لعن کرے جو علی العمر سے جنگیں لڑے تو خود اہل سنت کی تفسیر کے مطابق جو علی العمر کے مقابلے میں آتا ہے اس کا ایمان ایمان نہیں رہتا لیکن ہم دنیاوی ولایتوں کے قائد نہیں ہیں چاہے تم اہل بیت کو حکومت دو یا نہ دو ان کو اللہ کی ولایت ملی ہوئی ہے فرمایا میں اللہ تمہارا ولی ہم نے کہا لا الہ الا اللہ میرا رسول تمہارا ولی ہم نے کہا محمد رسول اللہ تیسرا وہ ولی جو رکو کی عادت میں زکاة دے ہم سب نے کہا علی لیکن یہ ہے نظریہ جب آپ اعلان کرتے ہونا لا الہ الا اللہ آپ ایک نظریہ کا اعلان کر رہے ہو یعنی میں اللہ کی ولایت کا قائل ہوں محمد رسول اللہ میں محمد کی ولایت کا قائل ہوں اور جب کہتے ہو علی ولی اللہ جلکل اسی طرح جس طرح محمد کی ولایت میرے اوپر ہے اسی طرح حالی کی ولایت بھی میرے اوپر ہے اب ولایت کا مطلب کیا ہے قرآن کی آیت ہے ولایت کا مطلب ہی ہے تمہارے نفسوں کی ولایت تمہارے نفسوں کا مالک کون ہے تمہارا نبی ہے تمہارا جان تمہارا مال تمہارے ناموس کا مالک کون ہے تمہارا نبی ہے اگر رسول چاہے تو بغیر اجازت کے تمہارا مال خرج کر سکتا ہے اگر نبی چاہے تو بغیر اجازت کے تمہارے بیٹے کو میدان جہاد میں بھیج سکتا ہے اگر نبی چاہے تو تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اب سمجھ میں آیا علی کو ہفت طلاق کیوں تھا کیونکہ ولایت ملی ہوئی تھی یہ اولاد انفسکم ہیں ان کو اللہ نے ولایت دی ہوئی ہے لیکن میرے عدید یہ نظریہ ہے کیا ہے؟ نظریہ ہے یہ ولایت نظریہ ہے جب آپ اعلان کرتے ہو تو آپ نظریہ کے قائل ہو جاتے ہو آسانسی مثال دوں پاکستان کا مطلب کیا؟ کتنا آپ سب کو مطلب یاد آئے یہ نظریہ یاد آئے لیکن کیا اس پاکستان کی ٹی وی میں لا الہ الا اللہ ہے اس کے آفیسروں میں لا الہ الا اللہ ہے اس کے نظام میں لا الہ الا اللہ ہے اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن ہی کرپشن آئے تو کہنا آو رہا ہے نظریہ کو نافذ کرنا آو رہا ہے ایٹی پرسنٹ ہمارے ممبروں سے وہ شیعہ ممبر یا سنی ممبر ہو یہاں سے نظریہ بیان کیا جاتا ہے لیکن اس نظریہ پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ کسی کو سکھایا نہیں جاتا آباد آئی قولو لا الہ الا اللہ دفلہو کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے اڈے پوری امت لا الہ الا اللہ کہا پھر کامیاب کیوں نہیں ہو رہی انگریز سے بھی پیچھے آئے ایڈیوکیشن میں بھی پیچھے آئے صفائی میں بھی پیچھے آئے ہر چیز میں مسلمان پیچھے آئے لیکن لا الہ الا اللہ کہنے میں سب سے آگے آئے کیونکہ اس نے صرف نظریہ کا اعلان کیا ہے لیکن نظریہ پر عمل نہیں کیا بھئی زیادہ دور کیوں جاؤں اپنے پاس آتے ہیں شیعت کے دو پلر ہے نا ایک ہے تولہ ایک ہے تبرہ یہ ہے نظریہ اب مومن سے پوچھو تولہ کا مطلب کیا ہے کہتا ہے مولانا نعرہ ایدر ہی مارو تولہ ہو گیا اچھا تبرہ کا مطلب کیا ہے کہ دشمن علی پہ لانت بھیجو تو تبرہ ہو گیا انہوں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے تم نے نہ تبرہ سمجھی ہے نہ تبرہ سمجھی ہے یہ معرفت کی کمی ہے کہ ہمیں ست ہی چیزوں کا پتہ نہیں ہے لیکن اگر معاشرہ مطالب کو سمجھ جاتا اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی اچھا مولانا پھر تولہ اور تبرہ ہے کیا میں نے کہا تھوڑی سی مثال دوں پھر تجھے سمجھاؤں مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ ہم گئے جہاں پہ ماشاءاللہ چرسی مولائی بیٹھے ہوئے تھے ایک یہ بھی طبقہ تو ہے نا ہمارے اندر صرف ہمارے اندر نہیں مسلمان کے ہر گروپ کے اندر ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جائرے سارے کے سادے تو صاف نہیں ہوتے تو میں نے کیا دیکھا ہاتھ میں سگریٹ تھا بندے نے چرس بھری مضبوط قسم کا سوٹا مارا مارنے کے بعد کہا یزید پہ لانت میں حیرت میں اسے دیکھ رہا تھا میں نے کہا یزید بھی پریشان ہوگا بندہ میری پارٹی کا ہے کیونکہ وہ بھی نشائی تو بھی نشائی بات تو ایک ہی ہوئی نا کیونکہ اس نے تبرہ سمجھا نہیں ہے یہ سمجھ رہا ہے یزید پہ لانت کر کے تبرہ آتا ہے نہیں تبرہ کا مطلب ہے مثلی لا یبائعو مثل یزید حسین جیسا یزید جیسے کی پیعت نہیں کرے گا تبرہ کا مطلب ہی ہے جو جو عادتیں یزید میں تھیں وہ عادتیں تیرے اندر نہیں ہونی جائیں گے اور تبلہ کا مطلب ہی ہے جو عادتیں حسین میں تھیں وہ تیرے اندر رنگ حسین میں خود کو رنگ دو یہ تصور قرآنی کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے احل و بیت کا کام ہے کہ انسانوں کو رنگ الہی میں رنگ دیں اس کو بندے کو بندے خدا بنا دیں اس کی روح کو روح الہی بنا دیں اگر روح روح الہی بن گئی پھر بندہ سلمان بن جاتا ہے پھر محصہ میں تمال لیکن یہ کب ہوگا جب بندے میں شعور ہو جب بندے میں عقل ہو جب اسے تولہ اور تبرہ کا مقصد پتہ وطہ نہیں تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جیسے مولا کا ایک صحابی تھا لوگوں نے کہا مولا یہ چوری کرتا ہے امام نے کہا ہو نہیں سکتا یہ ڈیلی میرے پیچھا کے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں مولا آنکھوں سے دیکھا ہے چوری کرتا ہے امام نے کہا چلو کب کرتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے سیدھا مارکیٹ چلا جاتا ہے چوری کرتا ہے امام نے پیچھا کیا بیک تھا اس میں ڈالتا گیا پھر دیکھا آپ دیکھیں کیا کرتا ہے اب یہ بیک غریبوں کے علاقے ملے گیا پھر کسی غریب کو سیب دیا کچھ کو خجوریں دیں کچھ کو گندم دیں کچھ کو کیا دیا امام اس کا ہاتھ پکڑا کہا بندہ خدا کر کیا رہا ہے کہا مولا کیا نیکی کا کام کہا پہلے چوری کی اب نیکی کہا مولا آپ نے خود کہا تھا جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ دس کر کے لکھتا ہے جب بندہ برائی کرتا ہے تو اللہ ایک کر کے لکھتا ہے میں نے کی دس چوریاں تو دس دس غریبوں کو دیئے تو سو مائنس دس بچے نبے شیعہ کلکیلیشن کا بھی پکا ہوتا ہے یہ وہی کلکیلیشن ہے کہ ایک نعرہ مارو سیدھا جنگت نہیں ہے کہا ملائک کی جرہ پہ ہمیں نہ جانے دے سارے نعرہ مار کے اندر چلے جائیں گے میں نے کہا یہ یہاں کی امام بارگاہ نہیں ہے وہاں نکلی ویزے نہیں چلتے وہاں اصلی ویزے چیک کر کے بندے کو بھیجا جاتا ہے تو کہا مولا مولا دس مائنس کرو تو نبے بچ گئے امام نے کہا تیری کلکیلیشن کی تم نے یہ تو سنا لیکن میرا دوسرا فرمان قرآن کی آیت نہیں سنی انما یتقبل اللہ من المتقین خدا عمل اسی سے قبول کرتا ہے جس کے اندر خوف خدا ہو عمل ایسے قبول نہیں ہوتا مولا نے خط لکھا اپنے صحابی کو کہ میں نے سنا ہے تو حرام کماتا ہے اور کمانے کے بعد مسجدے بنا رہا ہے سخترین مثال دی امیر المومنی وہاں فرماتے ہیں جو حرام کی کمائی اسے خیر کا کام کرے مثال ایسے اس کی مثال اس خاتون کی طرح ہے جو بدکاری کرے اس مال سے پھر حسین کی مجلس کرانا چاہے فرمایا نہیں یتقبل اللہ من المتقین اللہ قبول کرتا ہے کن سے جن کے اندر کیا ہے تقویٰ ہے یہ کب آئے گا جب بندے کے اندر ولایت راسخ ہو جائے گی صرف زبان سے علی علی نہ کرے بلکہ اپنے وجود میں علی کی ولایت کو نافذ کرے صلوات بڑے محمد وآلہ یہ بندے میں تمیز ہونی چاہیے کہ مجھے علی کا نام کہاں لینا ہے اب تبرہ اور تبلہ کو سمجھئے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیروں جب گھر جائیں تو تین کاغذ لیں ایک کاغذ رکھیں یہاں ایک کاغذ رکھیں یہاں بیچ میں رکھیں کاغذ اس کاغذ کے اوپر لکھیں تبلہ اس کاغذ کے اوپر رکھیں تبلہ بیچ والے کاغذ میں اپنا نام لکھیں اب یہ ہے تبرہ تبرہ مطلب یہ نہیں کہاں اب یزید کا نام لکھو نہیں جو عادتیں یزید میں تھی وہ لکھو یزید ظالم تھا تارک و سلا تھا نشا کرتا تھا چھوٹوں کا احترام نہیں کرتا تھا قاتل تھا اس کا باپ گالیاں دیتا تھا ساری عادتیں لکھتے جاؤ اس کی دادی کیا کرتی تھی قارون فرعون نمرو ان سب سے ہمیں کیا کرنی ہے تبرہ کرنی ہے اپنے ملجم نگاہ حرام میں مبتلا رہتا تھا یہ ساری چیزیں لکھو اب دوسرے کاغذ پہ تبلہ کو لکھنا شروع کر دو علی سخی تھے یتین پرور تھے سید ساجدین تھے سین العابدین تھے بانکر الحلوم تھے یہ سچے و صادف تھے پلکازمین الغیس تھے یہ جلدی راضی ہونے والے تھے یہ تمام پر صفات علی کی لکھو اب بیچ میں لگاؤ اپنا کاغذ اور چیک کرو کہ یہاں والی عادتیں کتنی ہیں اور یہاں والی عادتیں کتنی ہیں اگر تولہ والی عادتیں زیادہ ہیں تو تو تولہ کے اندر ہے مطلب تیرے اندر محبتیں تولہ ہے لیکن اگر یزید والی عادتیں ہیں تو مطلب تیرے اندر بھی تھوڑی تھوڑی یزیدیت ہے انسان کریکٹر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو مٹ جاتا ہے لیکن تیرا وجود اور تیری عادتیں واقعی رہ جاتی ہیں تو یہ وہ مفہوم تھا جو اہلوبیت نے دیا کہ جتنا خود کو رنگ اہلوبیت میں رنگ دوگے اتنا تمہارا وجود نورانی ہو جائے گا میں نے کہا کہے جوان یہ ذرا سوچو علم افضل ہیں غازی عباس کون افضل ہیں ذل جنہ افضل ہیں خود امام حسین خود امام حسین افضل ہیں تو جو شبیہ حسین کی ہوگی وہ شبیہ بھی بہت اچھی اور بہترین شبیہ ہوگی اور بہترین شبیہ حسین شبیہ کردار حسین ہے شبیہ کردار حسین لکڑیوں سے نہیں بنتی شبیہ کردار حسین پتھروں سے نہیں بنتی شبیہ کردار حسین تیرے اندر بنتی ہے اور جب تو خود کو شبیہ کردار حسین بنا دیتا ہے اور پھر خود احل و بیت فرماتے ہیں سید نہیں ابن عاشم نہیں آئے لیکن فرمائے جب جب سلمان کو دیکھتے تھے دنیا کو علی یاد آتا تھا آل رسول یاد آتے تھے نظریہ والے اور تھے نظریہ پہ عمل کرنے والے اور تھے جن کا نظریہ تھا انہوں نے بیس ہزار خط لکھے تھے اور جو نظریہ پہ عمل کرتا تھا اس کو حسین نے خط لکھا کچھ وہ ہیں جو اس کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں اور مولا فرماتے ہیں کچھ وہ ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں کہ اس مومن کو کب ہم اپنے پاس بلائیں گے تو عزیز جب مولا کا ظہور ہوگا ایک لشکر وہ ہوگا جو امام کی طرف جائے گا لیکن کچھ وہ ہوں گے جن کو امام خود بلائیں گے یہ کب ہوگا جب تمہارے اندر بلایت عمل ہی آ جائے گی سلوات پڑے محمد اب ایک مجلے اس میں گنجائش نہیں کہ ولایت عملی کے سارے پلرز بتائے جائیں لیکن میں ابتدائی دو تین نقاط آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کی زندگی نورانی ہو جائے مولا سے پوچھیں مولا ہم اس میدانِ ولایت میں آنا چاہتے ہیں ہم سلمانِ فارسی بننا چاہتے ہیں کیسے بنیں گے پہلی شرط پہ مولا بتاتے ہیں فرماتے ہیں پہلی شرط ولایت کے دخول کے لیے ضروری ہے کہ مومن کا لباس پاک ہونا چاہیے لا يمسو اللہ متحرون جب قرآن کو بغیر پاکی کے دعات نہیں لگا سکتا تو احلوبیت کی ولایت میں نجاست کے ساتھ کیسے تاکل ہو سکتا ہے تو پہلی شرط ہی ہے کہ تمہارا لباس کیا ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے نجس لباس کے ساتھ جتنی نمازیں پڑھو گے نمازیں باطل ہیں پاک لباس کے ساتھ حسین کی مجلس میں آو گے مجلس بھی قبول آئے یا ذکر بھی قبول آئے لیکن اگر نجس لباس لے کر آئے تو تمہاری عبادت قبول نہیں آئے اور جتنے مسائل ہوتے ہیں بچوں کے بچیوں کے غیبات کی اثرات کے یہ نجاست کی وجہ سے فرما جس طرح مکھیاں گندگی پہ پیٹھتی ہیں اس طرح شیاطین اجنہ نجاسات کو بیٹھتے ہیں اگر تم نے بچے کو سکھایا نہیں پاکی زگی کا درس یہاں سے یہ کیا ہو جائے گا شیاطین اس کے قریب ہوں گے لیکن اگر پاک ہو پاکی زہ رہے گا تو اللہ کے ملائک اس کے قریب ہو جائیں گے کسی خاتون نے فون کے مولانا کیا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی نجاست جو ہے وہ پاک ہیں نجس میں نے کہا نجس ہے یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس ہے کہ بچہ جب تک دودھ پیئے تو پاک ہے ہمارے ہم نہیں ہیں یہ مکتب پاکوں کا مکتب ہے یعنی یہ بھی شرف حل و بیعت ہے کہ امام جعفر صادق کو ماننے کے نتیجے میں صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ایک فائدہ یہ ملا کہ امام کی امامت نے تجھے نجاست سے بچا لیا تو ایک تو لباس بندے کا کیا ہونا چاہیے پاک ہے دوسرا رسول خدا متقین کی صفات بیان کرتے ہیں ایک صفت یہ بتاتے ہیں فرماتے ہیں متقی بندہ کبھی بھی لباس شہوت نہیں پہنتا ایک ہے لباس کا ظاہر پاک ہونا ایک ہے لباس کا بھی باطن پاک ہونا کہ علی کی چاہنے والی علی کا چاہنے والا کبھی لباس شہوت نہیں پہنتا آج مومنہ حسین کی مجلس میں آئے ہاتھ میں تسبیح ہو کالا لباس ہو اور سینے پر ہاتھ مارتی ہو آئے لیکن اس کا لباس اگر لباس شہوت ہے تو چلتے پھرتے اس پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے ایون گھر میں جوائنگ فیملی سسٹم ہے دیور ساتھ رہتے آئیں اجازت نہیں کہ بندہ اس ماحول میں بھی لباس شہوت پہنے مولان لباس شہوت کیا ہے نازک لباس پہننا یہ لباس شہوت ہے تنگ لباس پہننا یہ لباس شہوت ہے جس لباس نام حرم آپ کی طرف اٹریٹ ہو وہ لباس لباس شہوت ہے تو خواتین کو خیال کرنا چاہیے اب وہ نماز پڑے حسین کی مجلس میں جائے لیکن شہوت والے لباس میں جائے اور قیامت کے دل اٹھسے کی پروردگارہ میں نے اتنی نمازیں پڑھیں میں نے اتنی مجلسیں سنیں لیکن اللہ کی آباد آئے گی تو شہوت کے لباس سے گئی تھی اپنے لئے عذاب بنا رہی تھی رحمت نہیں بنا رہی تھی اور صرف عورتوں کے لئے نہیں مردوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ لباس لباس سے شہوت نہ پہنے یہ آج کل پھٹی ہوئی پینٹوں کا جو یہ لباس شہوت ہے بندہ اپنا جسم دکھا رہے لباس شہوت ہے یہ اور یعنی بے ہیائی لباس شہوت ہے وہ اسی طرح معاشرے میں لباس شہوت کو ضروری نہیں کہ شہوت نظر آنے والی ہو ہر وہ چیز جو بندے کو اٹریٹ کرے آج کل یونیورسٹیز میں پھٹی ہوئی پینٹیں اور جن سے نوجوان پہن رہے ہیں یہ لباس شہوت ہے یہ جو انگریزوں کا لباس آپ پہنٹے ہیں پہنٹ شیڈ حرام نہیں ہے لیکن کبھی کبھی یہ لباس سے شہوت ہوتا ہے کہ بندہ چھوٹی شیڈ پہنتا ہے پیچھے والا نمازی پریشان ہوتا ہے جب وہ سجدے میں جاتا ہے پوری پیٹ نظر آ رہی ہوتی ہے بھئی تو اللہ کے حضور میں آیا عدب کے ساتھ آپ بے ہیائی کے ساتھ یہ خیال کر جب سجدے میں جا رہا ہے کمیس بڑی ہونی چاہیے بندہ سجدے میں جاتا ہے تو حیاء ہونا چاہیے حیاء نہیں تو عدب نہیں عدب نہیں تو تقوی نہیں تقوی نہیں تو دل مردہ ہو جاتا ہے اور مردہ دلوں پہ کبھی حسین کی باتوں کا اثار نہیں ہوتا شکر خدا کریں کہ اللہ نے پاکستانیوں کو بہترین لباس لیا ہے ایران کے پاس بھی یہ نعمت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے ان کے ریڈی میٹ کپڑے سلے ہوئے آتے ہیں اب ریڈی میٹ کپڑا مطلب کمپنی جیسا بنائے بندہ ویسا خریدے لیکن آپ کے درزیوں کی نعمت ہے کپڑا خود خریدتے ہو اپنی مرضی سے سلواتے ہو یہ نعمت پروردگارِ عالم ہے تو فرمایا لباس پاک بھی ہونا چاہیے اور لباس لباس سے شہوت بھی نہیں ہونا چاہیے دوسرا فرمایا انسان کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے تیسرا فرمایا یہ صفت ڈال دیں اپنے اندر کہ علی والے کی ایک صفت ہوتی ہے علی والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے بے وضو نہیں رہتا ہے اب فائدہ سنیے رسول خدا کے بعد جوان گئے یا رسول اللہ رزق میں تنگی ہے اور میں وضو کے ساتھ رہتا ہے رسول اللہ کبھی کبھی کرتا ہوں کہ اگر تُو دائم الوضو رہے خدا تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے اگر تُو دائم الوضو رہے کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی امام رضا کا فرمان ہے اگر کسی کام کے لیے جاؤ جوگ کے لیے ایکزیم کے لیے کسی بھی کام کے لیے جاؤ اگر وہ تمہارا کام نہ ہو تو قصوروار کسی کو مت ٹھہرانا کیونکہ اگر تُو وضو کے ساتھ جاتا تیرے سارے کام ہو جانے سے آغا بہجت کے پاس ایک بوڑا ہے آغا نے کہا ادھر بولاو ماتھے کو بوسا دیا لوگوں نے کہا قبلہ کیوں کہا مجھے اس بوڑے کے چہرے میں نور نظر آنا لوگوں نے بوڑے سے پوچھا تُو کرتا کیا ہے کہ کوئی بڑا عبادی کام نہیں کرتا لیکن ایک عادت میری ہے میں ہمیشہ حالتِ وضو میں رہتا ہوں کرونا سے بچنے کا بہتر ہی نہیں لاتا بھئی کرونا یا موہ میں ہوگا یا ناک میں ہوگا نا تو دن میں چھ سات بار وضو کر لے ناک میں ہوگا پھر بھی نکل جائے گا موہ میں ہوگا پلی کرے گا پھر بھی نکل جائے گا تو دنیا کی بیماری یہاں اخربی نجات ہے دوسرا وضو نور لاتا ہے وضو چہرے میں کشش پیدا کرتا ہے وضو آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اب خواتین کتنی کتنی مہنگی کریمیں خریدتی ہیں شوہر کنگال ہو جاتا ہے بچارہ یہ اسلامی کریم آئی وضو کرو تو چہرے میں نور آئے گا شوہر کے دل میں محبت چلی جائے گا مردوں کے لئے بھی یہ آج کل مرد بھی کریم لگا رہے ہیں تو بہترین عمل یہ ہے کہ وضو کرو اللہ چہرہ نورانی بنائے گا لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ہوگی حسین کے دل میں بھی محبت ہوگی یہ بھی تو اسلامی ٹوٹکے ہیں نا خواتین صبح مرننگ شو کھولتی ہیں یہ کھانے کا ٹوٹکا یہ بھی اسلامی ٹوٹکے ہیں اس کو بھی اپنے بچوں کو یاد کرالو کہ اگر ہمیشہ حالت ہو دوسرا میں نے کہا آج تک ہوئے کسی معصوم کی زیارت کو جاؤ بغیر وضو کے پہلے وضو کرتے ہو نا پھر مولا حسین کی زری کو ہاتھ لگاتے ہو اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے جنت البقی جانا نصیب کرے تو جب جاؤ گے تو وضو کے ساتھ جاؤ گے نا وضو کرتے ہو زری کو ہاتھ لگاتے ہو وضو کرتے ہو علی کے روزے کو ہاتھ لگاتے ہو وضو کرتے ہو عباس کی زری کو گوسہ دیتے ہو تو میں نے کہا اگر پتا چلے علی کی زیارت ہونے والی ہے تو وضو کر کے جاؤ گے مولانا غسل بھی کروں گا اچھے کپڑے بھی فینوں گا ایتر بھی لگاؤں گا پھر مولا کی زیارت پہ جاؤں گا میں نے کہا حدیث تو سنی ہوئی ہے لیکن تو عمل نہیں کرتا فرمایا من یموت یرانی جو بھی مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے جو بھی مرے گا علی کو دیکھے گا میں نے کہا تجھے یقین ہے تو کب مرے گا شادہ ایک منٹ کے بعد ہم مر جائیں شادہ ایک سال کے بعد ہم مرے جب زندگی کا پتہ نہیں مطلب موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو ہمیشہ وضو کی حالت میں رہو جب موت آئے تو وضو کی حالت میں علی کی زیارت ہو جائے مولا بھی تو دیکھیں یہ میری زیارت کا استقبال کر رہا ہوئے تو فرمایا تین نشانیاں ذہن میں رکھئے پہلی لباس پاک ہونا چاہئے دوسرا بندے کا بدن پاک ہونا چاہئے تیسرا انسان کے اندر ہمیشہ حالتیں وضو میں رہنا چاہئے اور بھی درجات لیکن تفصیل میں نہیں جا رہا جو سب سے اہم ہے فرمایا مومن کا قلب بھی پاک ہونا چاہئے آج جتنے اختلافات ہیں اس قلب کی وجہ سے مولو فرماتے دل کی دو نجاستیں ہیں یہ اگر بندے میں آ جائے نا تو بندے میں تباہی آ جاتی ہے یعنی ایسے سمجھو دو ڈائنمیٹ ہیں دو بم ہیں اگر یہ دو بم ہونا جتنی بھی نمازیں مجلس ہیں پڑھو یا سنو سب تباہ و برباد ہو جاتی ہے دو نجاستیں جو دل کی نجاستیں ہیں سب سے بڑی نجاستیں قلب سلیم آیت اللہ دسغیب کی کتاب ضرور پڑھئیے فرما ایک دل کی نجاست رقص و کل خطیعہ ہر خطا کی جڑ حبِ ذات ہے حبِ ذات جتنے چھکڑے مومن میں ہوتے ہیں کس کی وجہ سے ذات کی وجہ سے نفرتیں ذات کی وجہ سے محبتیں ذات کی وجہ سے ذات کا مطلب کہ یعنی یہ ممبر مجھے تب تک اچھا لگے جب تک میں پڑھوں یہ ہوئے ذات امام بارگاہ تب تک اچھی لگے جب تک میں ٹرسٹی رہوں انجمن تب تک اچھی لگے جب تک میں ہیڈ رہوں یہ سندھ میں ایک واقعہ وہ میں دیکھ کے پریشان ہوگیا مومنین میں اتنا جھگڑا ہوا کہ رینجرز آگئی کس بات پہ وہ کہتا ہے میرا زوجناب پہلے جائے گا تیرہ زوجناب بات میں جائے گا میرا علم پہلے جائے گا تیرہ علم میں پہلے نوہاں پڑھوں گا تو بات میں مولوی لڑتے ہیں پہلے میں پڑھوں گا یہ ساری کیا ہو پہ جاتا ہے یعنی یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے بھئی فلا بندے نے میرے پچاس ہزار نہیں دیا میں نے اسے دشمنی کر لی کس کی اپنی ذات کی وجہ سے میرے پچاس ہزار نہیں دیا میرے بیٹے کو بھرا بھلا ہمیں نے ذات کی وجہ سے دشمنی کر لی مجھے گالم گلوش دی ہمیں نے ذات کی وجہ سے دشمنی کر لی مولو فرماتے ہیں ستر سال تو ممبروں سے ہمیں بھی گالیاں دی گئیں لیکن عدی نے کسی کو جواب میں گالی نہیں دیتا کیونکہ ہم ذات کی وجہ سے نہیں لڑتے محبت کرو تو اللہ کی وجہ سے نفرت کرو تو اللہ کی وجہ سے جب ذات کی محبت آ جائے ہے نا کوئی مجھے تکلیف دے نفرت ویدہ ہو جاتی ہے کیونکہ ذات کی محبت ہے فرما قیامت کے دن کو جیسے بندوں کو لائے دائے گا جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا آباز آئے گی نبی ہیں ولی ہیں شہید ہیں فرمائے نہیں پوچھو انہوں نے ایسا کیا کیا کہیں گے خدا یا دنیا میں ہم نے نہ کسی سے اپنی ذات کی وجہ سے محبت کی نہ اپنی ذات کی وجہ سے نفرت کی محبت اس سے کی جس کے دل میں تیری محبت تھی نفرت اس سے کی جس کے دل میں تیری نفرت تھی جتنے چھگڑے ہیں میرے عزیز ذات کی محبت دوسری بیماری حب دنیا دنیا کی محبت کرولا کرولا بنی شمر شمر بنا دنیا کی محبت کی وجہ سے مال کی محبت تھی نا یزید یزید کیوں بنا حکومت کی محبت تھی نا لوگ آپس میں کیوں لڑتے آئے یہ دو وجوہات ہیں اگر یہ دو وجوہات نکال دی جائیں تو انسانوں کے دلوں میں محبت بلائے کلمہ تو سب ایک ہی خدا کا پڑتے ہیں نا تو محبت بھی خدا کی وجہ سے نفرت بھی خدا کی وجہ سے اور یہی کردارِ حسین بن علیہ کربولا کے میدان میں دو اسلام کے ورشن ایک وہ ورشن جو خسین نے پیش کیا آلِ رسول نے پیش کیا ایک وہ ورشن یزید نے اور آباِ یزید نے پیش کیا چند جھلکیاں دیکھ لو اس ورشن کی ایک ورشن علی کا ورشن تین دن جنگِ سفین میں مولا کا پانی بند کیا حمیرِ شام میں اور جب مولا کو موقع ملا حملہ کیا مولا نے بھی پانی پر قبض ہوئے لشکر والوں نے کہا کہ یا علی کہا یا علی اس نے پانی بند کیا ہے ہم بھی پانی بند کریں گے مولا فرماتے ہیں نہیں میرے رسول کے اسلام میں پیاسے پر پانی بند کرنا نہیں ہے کہا یا علی چار دن پانی بند کریں پورا لشکر آپ کے قدموں میں ہوگا ہم جنگ جیت جائیں کیونکہ جب علی قابض ہوئے تو یقین تھا کوئی علی کے قبضے سے کوئی چیز چھوڑا نہیں سکتا کہا یا علی چار پانچ دن بند کریں پورا لشکر آپ کے پاس آ جائے گا مولا کا تاریخی جملہ کہا یا علی اس نے بند کیا آپ بھی بند کریں مولا فرماتے ہیں اگر میں بند کروں کیونکہ اس نے بند کیا تھا پھر ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے کہا یہ اسلام رسول والا اسلام ہے جنگ جمن ہوتی ہے مد مقابل ہمارے فقہات کتابیں لکھی ہیں جہاد ابتدائی پر یعنی دس دس سال بحث کر دیں کہ جہاد ابتدائی کرنا چاہیے کہ نہیں جہاد ابتدائی کیونکہ اہلوبیت کی سیرت میں بہت کم ملتا ہے کہ انہوں نے جنگ کی ابتدائی ہوئی ہمیشہ حملہ ہوا اہلوبیت نے دفاع کیا ابتدائی جہاد نہیں ملتا کہ اہلوبیت نے خود شروعات کی کبھی قطعا شروعات نہیں کی فرمایا جنگ جمن یہ اسلام علیہ والا اسلام کہ مد مقابل دشمنوں کو مارا مارنے کے بعد امام نے فرمایا جو حربی تھے لڑنے آئے تھے موضا نے فرمایا ان کو غسل بھی دو ان کو کفن بھی دو اور اپنے دشمنوں پر علیہ نے خود نماز پڑھائی کسی نے کہا مولا اتنی جلدی کیا ہے کہ غسل دو کفن دو جلدی دفن کرو امام فرما تنی لاش زمین پر پڑھے ہوئیں کہیں کسی کی بہن نہ آجائے کہیں کسی کا بھائی نہ آجائے جنازے پر نگاہ پڑھیں گی اسے تکلیف ہوگی یہ وہ اسلام آئے جو علیہ نے پیش کیا ایک وہ اسلام آئے جو ہندہ بالا اسلام آئے حبشی کو بھیجا کے جناب حمزہ کی جگر کو بدن سے چاک کر کے نکالا جائے تاریخ لکھتی ہے نکالا جگر کو جبایا اور اتنا نہیں یہ لاشوں کو مصلہ کرتے تھے بدن سے زرہ اتارتے تھے تن سے لباس اتارتے تھے کانوں کو کاٹتے تھے ناکوں کو کاٹتے تھے اس ملولا نے جناب حمزہ کا ناک کاٹا اسے خوش کیا خوش کرنے کے بعد دھاگہ ڈالا اپنے گلے کا ہار بنا کے محمد کے سامنے چلتی تھی یہ وہ اسلام ہے جبن امیہ کا اسلام ہے ایک وہ اسلام ہے جب علی ابن ابی طالب کا اسلام ہے جب عمر ابن عبدوت کو مارا اس کی بہن بھائی کے لاشے پر آئی اور بھائی کے لاشے کو دیکھ کے کہنے لگی آئے عمر تو کتنا خوش نصیب ہے کیونکہ تجھے کسی شریف نے مانا ہے مولا نے بدن سے زرہ بھی نہیں اتاری یہ وہ اسلام ہے ایک اسلام حسین کا اسلام ہے کہ خور کا پیاسا لشکر آئے حسین پانی پھلاتے یہ روایت میں نے سال پڑھی کہ جب پورے لشکر کو مولا نے پانی پھلایا کہتے ہیں دور سے ایک شخص اونٹ پر سوار پیاس میں نڈھال لوہا بدن پر چڑھا ہوا شدت پیاس میں کبھی ادھر کبھی ادھر امام نے جیسے دیکھا قریب آیا فرما یا اخ اے بھائی اپنے سواری کو بٹھا اور پانی پی کہیں پیاس سے مرنے جائے کہتے ہیں اس نے اتنی پیاس تھی کہ اس نے مولا کی آواز نہ سنی جب پیاس بڑھتی ہے نا تو بندے کو دکھائی بھی نہیں دیتا سنائی بھی نہیں دیتا کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میرے بابا کو دوہاں نظر آ رہا تھا دوخان نظر آ رہا تھا اتنی پیاس تاری ہو گئی تھی دوبارہ کہا بٹھا اپنی سواری کو اور پانی پی کہیں مرنے جائے کہتے ہیں پھر بھی اس نے نہیں سنا اتنی پیاس تھی آنکھوں کے سامنے اندھیری امام حسین خود آگے بڑھے تاریخ لکھتی ہے اس کی سواری کو بٹھایا بٹھانے کے بعد اسے اتارا اس کا سر اپنے ہاتھوں پہ لیا دشمن تھا لیکن حسین نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا کہتے ہیں ابھی تک گرمی نہیں اتری مولا نے پھر پانی اس کے سر پہ مارا اس کے سر پہ چھٹا اس کی طبیعت سری ہوئی لیکن میرے امام فرماتے ہیں یہی وہ شخص تھا جو گودی قتلگاہ میں پہنچا کیا دیکھا حسین کے بدن سے ہر چیز اتر جتی ہے دیکھو دو کردار نظر آ رہے ہیں ایک وہ ورزن جو علی والا ہے ایک وہ ورزن جو میرے شام اور یزید والا ہے کہ اسے کچھ نہیں ملا حسین کے ہاتھ میں کنگوٹھی نہ تھے یہی تھا جسے حسین نے پانی پلایا تھا لیکن کنگوٹھی نہ اتری میرے مولا فرماتے ہیں اس نے میرے بابا حسین کی انگلی کاٹ لیا ایک یہ اسلام ہے دوسرا حسین کا کرم دیتا خدا گواہ یہ روایتیں پڑھ کے انسان اگر دو رکعت گھر میں جا کے نماز شکرانہ پڑھے کہ خدا نے حسین جیسا امام دیا ہے اہل بیعت جیسے امام دیئے ہیں تو دیلی اگر سو رکعت بھی پڑھے شکرانے کے لیے کم ہیں یہ روایت سنی ہے لیکن اس کو ذرا تفصیل سے سنو فرمایا خیمے میں آئے فرمایا بہن زیند ایک کرتہ دو جو سب سے پرانہ کہ بھائی اتنا پرانہ کیوں کہ ہم میں ان عربوں کو جانتا ہوں یہ ہماری شہادتوں کے بعد ہمارے لاشوں کو لوٹیں گے میرے بدن سے ذرا اتار دیں گے لباس اتار دیں گے لیکن اگر پرانہ کرتا ہوگا شاید کسی کی رغبت نہ ہو چیز اچھی ہونا تو بندہ راغب ہوتا ہے کہ پرانہ کرتا دو تاکہ میرے بدن سے کم از کم یہ کرتا رہے کہتے ہیں بہن نے کرتا دیا مولا حسین نے خنجر نکالا کرتے کو پارا کرنا شکر کیا کہا بھائی یہ کیا کر رہے کہا شاید اسے بھی اتارنا چاہے لیکن بھٹی ہوئی چیز کو گون اتارے گا یہاں تک سنا ہے اگلا جو اللہ سنا فرمایا بہن وہ جو پیلے رنگ کی کمیس ہے رنگ مجھے دقیقیات نہیں کہ غالباً پیلا تھا فرما یہ جو پیلے رنگ کی کمیس ہے یہ دو کہنے لگیں کہ بھائی حسین پھٹی ہوئی کمیس پہنی ہے اب خوبصورت کمیس کیوں پہن رہے ہو پیلی رنگ کی کمیس فرمایا بہن زینب جو کرتا اتارنے آئے میں نہیں چاہتا خالی ہاتھ جائے ایسا امام اتنا کریم کہ جو کرتا اتارنے آئے میں نہیں چاہتا خالی ہاتھ جائے فرما تے شمر سینے پر سوار تھا مولا فرما تے میرے بابا نے وزن محسوس کیا کہ سینے پر وزن ہے یہ پہلا امام ہے جس کے سینے پر کوئی سوار ہوا ہے کسی امام کے سینے پر کوئی ظالم سوار نہیں ہوا ہے کسی امام کی داری کو کسی ظالم نے ہاتھوں میں نہیں پکڑا ہے یہ پہلے امام مظلوم ہے جس کے خیمے کو بھی آگ لگی جس کے سینے پر بھی ظالم سوار ہوا ہے فرما تے شمر سوار تھا مولا نے آکھیں کولی نگاہ شمر پہ پڑی اس وقت بھی بڑے مہربان لہجے میں کہا کہ شمر تیرا مقصد ہے حسین مر جائے تو میرے بدن کو دیکھ اتنے زخم لگے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے میں خود ہی دنیا سے چلا جاؤں لیکن میں نہیں چاہتا تو خود کو میرا قاتل بنا ہے کیونکہ جو جھری چلاتا ہے امام کے گلے پہ اس کی معافی نہیں ہے ہر گناہ کی معافی آئے لیکن اس گناہ کی فرماتے ظالم نے اتنی محلت بھی نہیں دی اتنے قریب میرے چوتھے امام فرماتے ہیں عرب جاہلیت میں قتل کرتے تھے جس کو کہا جاتا تھا قتل و صبر جس کو اسلام نے آکے حرام قرار دیا تھا کہا مولا یہ کیسا قتل تھا کہا کھٹا کھوتے تھے اوپر کچھ لکڑیاں رکھتے تھے شکار جا کے اندر گرتا تھا عرب اتنے پتھر مارتے تھے اس شکار کے بدن سے خون بہتا تھا اور انتظار کرتے تھے جب تک وہ مر جائے یہاں پر میرے چوتھے امام رو کر کہتے ہیں میرے بابا کو ایسے مارا گیا جس قتل کو اسلام نے منع کیا قتل و صبر کا بابا گودی قتل گام کے نیچری جگہ پر تھے اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے کہ ربحن علا ربح ہزار زخم سے زیادہ میرے بابا کے بدن پر زخم تھے کسی نے کہا مولا انسان کے بدن پر اتنی جگہ تو نہیں فرمایا میں جانتا ہوں اتنی جگہ نہیں لیکن ایک زخم پہ دوسرا زخم ہے جہاں کسی ظالم نے پتھر مارا تھا وہیں کسی ظالم نے نیزہ مارا تھا یہ وہ کریم گھرانہ ہے جس کے در پہ اگر ہر بن کے آؤ وہ بھئیہ کے کسینے سے لگاتے ہیں حدف مجلس بھی یہی ہے کہ اگر اس سے پہلے ہر نہیں تھا تو دعا کرو خدا مجلسوں سے ہر بنا کے اٹھائے اور امام زمانہ فرماتے مومن جب آنکھوں میں آنسوں خدا کو دو واسطے ضرور دیا کرو ایک واسطہ میری پتھر زینب کا ایک واسطہ میری چار سالہ سکیہ خدا کبھی یہ واسطے رد نہیں کرتا حدیث و محرم مرزا کے دن دن بہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں لیکن اہل وعیت کے عصیرے کے دن شروع ہیں امام زمانہ فرماتے ہیں تو دو مہینے روتائے میں ہر روز نمازِ عصر کے بعد اپنے بابا حسین کا خون بھرا روتا ہے دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام زیارتِ حسین کا مہین حسین کی صداو پلند ہونی چاہیے ہیں وعلا اولادِ حسین وعلا اصحابِ حسین سب ملکہ سلام آلادِ حسین وعلا اصحابِ 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 حسین اصحابِ حسین مہینے آرگامہ میں زمانہ آپ کو یہ ہوتی آدھیں جن پہ ظالم نے چھڑی ماری لیکن میرا سلام ان ننیسی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی اللہ کسی بچی کو بابا جب بھی ایران جائیں شہدائے مدافعہ حرم کی قبروں پہ ضرور جایا کریں جنہوں نے اپنی جانوں کو زینب پہ قربان کیا ایک ڈاکٹر بتاتا ہے کہتا ہے مولانا چوبیس سال کا جوان شہید ہوا اس کی چار سالہ بیٹی تھی بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کر دیا اللہ کی زی کو یتیمی نہ دکھا کہتا ہے مجھے فون آیا کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مہینہ گزر گیا بچی کا بخار نہیں کر آجا یہ کہیں بچی مر نہ جائے کہتا ہے جیسے گھر پہنچا کیا دیکھا چھوٹی بچی تھی اس بخارے بے ہوش ہے کیا دیکھا سرانے پہ بابا کی تصویر ہے میں نے کہا گھر بچی کو ٹھیک کرنا ہے تصویر ہٹا دو کہ ڈاکٹر جب بھی اٹھتی ہے کہتی مجھے میرا بابا دکھاؤ میں نے کہا نہیں جب تک دیکھے گی بچی ٹھیک نہیں ہوگی کہتا ہے قبلہ پندرہ دن نہیں گزرے بچی کا بخار اتر گیا اب یہ ڈاکٹر رو رہا تھا میں نے کہا رو کیوں رہا کہتا ہے قبلہ میں نے تصویر دیکھی تھی صحیح سالم تصویر تھی بچی اس تصویر کو دیکھتے تو بخار میں رہی لیکن کربلا 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 میں کوئی تصویر نہیں تھے وہ بچی نے بابا کی کتی ہوئی گر گر دیکھے مدنے والا ہم سکینوں نے کس مرداشت کیا ہوگا تب یہ بچی زندہوں نے شام میں بابا بابا کر کے چلے گئے بڑی سخت روایت تھا ایک نمام زمانہ فرماتے خدا کو واسطہ دو میری سکینہ کے جب تیری آگوں میں آسموں میں نے ظہور کی دعا کیا کرو امام سجاد سے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہا ہوئی کہ امام نے جملہ کہا نا ایک آج میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوگا تین مرتبہ کہتے تھے اشام مجھے نہیں معلوم شام میں ایسا کیا ہوا یہ روایت مجھے سب سے سخت روایت لگی کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف کہا ہوئی روکر کا دربار شام شرابی کا دربار مولا دربار میں ایسا کیا ہوا تھا قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں گا سمجھنا تیرا کہا ہوئے فرمایا ایک رسی تھی ایک رسی تھی اور اٹھارہ گردل تھی میرے عزادار ایک رسی تھی اور اٹھارہ گردل تھی اوہ کسی کا خد بڑا کسی کا خد چھوٹا جب میں کمر کو سیدھا کرتا تھا باکر کی آمادہ تھی بابا گلا گھنٹ رہا کئی بچے رسیوں میں لڑکتے تھے کئی بچے دنیا سے چلے گئے فرمایا مارا قافلہ شرابی کے دربار میں آیا یزید ملہون داخل ہوا اپنے تخت میں بیٹھا اللہ جانے شمر نے یزید کے کانوں میں کیا کا ملہون ایک مرتبہ قیدی بیویوں کو دے گا پہلا سوال کیا حسین کی چار سالہ بچی کا شمر نے سکینہ کی طرف شارہ کیا ملوکی نگاہ جیسے چار سالہ بچی میں بڑھ گئے پہلا سوال کیا بچی تیرا نام کیا ہے اب ذرا میری طرف دے کیا گھروایت کے جملے بڑے سخت جیسے ملو نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے رابی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے دوبارہ کہا بچی میں تُسے پوچھ رہا ہوں بتا تیرا نام کیا ہے کہ ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے تیسری مرتبہ کچھ سے نے کہا میں تُسے پوچھ رہا ہوں مجھے بتاتی کیوں نہیں یا امام سجاد کی آواز آئے ملو بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردان کی اسی بری دنگا ہے تُبتی کی آباد کچھ نکلے ملو نے حکم دیا رسی کھولی جائے رسی کھولی گئی دینی سی آباد میں کا میرا نام زکینہ ہے بے حیائی کا عالم تھا اس دربار میں ملو نے جیسے بچی کو دیکھ کہتا بچی تیرے چہرے سے لگتا ہے تُو نے کئی دنوں سے کجھ کھایا نہیں تب ہی فرمایا ہے شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو سلام کیا کر سکینہ نے امام سجاد کو دیکھ بھئی جواب دوں کے نہیں کہ سکینہ جواب دیں کہیں قیامت کے دن یہ نہ گئے ہم نے پوچھا تھا بچی نے بتایا نہیں تھا بچی نے کہا ملو دیکھ بھی رائے پوچھ بھی رائے کئی دن گزر گئے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ملو کے دے میرے قریبا میں تجھے کھجور دوں گا میرے ماں فرماتے ہیں عرب تشت میں کھجورے رکھ دے تھے بچی ملو کے قریب گئے ملو نے اشارہ کیا تشت بھولایا جائے یہاں تشت بچی کو دیا اب نوایت کا جمل بڑے سرد ہے بچی نے جیسے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا ایک قطی ہوئے گردل ہے اللہ کسی بچی کو بابا کا قطع سرد کر کہکہ کہنے لکھیں میرے دین دن کے پیاسے بابا میرے غریب وطن بابا بابا شمال لکھیں بابا شمال لکھیں بابا شمال لکھیں اللہ موسیقی ہمارے مولا اور آقا امام زمانوں کا ظہور فرما قبر و قیامت میں حسین کی شفاعت نصیب فرما اترے مرومین ان کے درجات کو بلند فرما لے گریہ اپنی بارگاہ علی نے قبول فرما تجھ مومنین میمار ہیں اختر حسین جعفری صاحب زوجہ توکیر حسین جعفری زوجہ کوسر حسین امشیر اختر جعفری صاحب خدا کی شفائقہ میں آجدہ نصیب فرما پروردگارہ تب تک موت نہ دینا تب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کر لئی تھی پروردگارہ ان آدموں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما ربنا تقبل مننا